چڑیوں کی جہک پھولوں کی مہگ پتوں کی کھنک ماشاء اللہ چڑیوں کی چمک بجلی کی کڑک پر نور فلک سبحان اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ویلکم ٹو گمزلیمان سکول ٹی وی آپ بچوں ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ میرے کارپا ہیں Dear children Today we are going to do the planner of day 26 اردو پیج نمبر 30 and 31 پیارے بچوں آج ہم گیاے مجہور سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ نے یہ میرے ساتھ انچی واز میں بار بار ریڈنگ کرنی آئے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں شا ا شے ر شیر اب یہ الگ لگ ہے شے ر اب اس کو آپ ملا کے کیسے لکھیں گے شیر سا ا ب سیب سیب شا ر اے شے ر شیر اب یہ الگ لگ ہے شے ر اب اس کو آپ ملا کے کیسے لکھیں گے شیر سا اے ب سیب سیب ر اے ل ریل 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 دیر پا اے ٹھ پیٹ خا اے لکھیل را اے ل ریل ریل دیر پا اے ٹھ پیٹ پا اے ٹھ پیٹ خا اے لکھیل skipped را اےربل مات اے تو رائر ری نیکی لگه رائر 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 زب سیب پا اے پا نا this پا دیر رائر 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 مائے میں رائے رے میرے دائے دے تائے تے دے تے اپ اپنا اے نے اپنے میرا رب تیرا رب سب کا رب میرے کے لے تیرے سیم مہترم اسازکرام بچوں کو پہلے حروف و الفاظ کی آواز کی پہچان کروائیں پھر اچھی طرح پرہائیں اور کل سن کر دوبارہ اچھی طرح پرہائیں دہرائیں آپ نے نظم تیتر اور بٹیر کی پہلی دو لائنیں دہرانی ہیں اسی طرح آر دعائیں دہرانی ہیں دس سے لے کے ستائیس تک کے کسپنانسر ریپیٹ کروانے ہیں اور ایک سے لے کے نو تک ادا بچے سے یاد کروانے ہیں آئیے اب ہم نظم شروع کرتے ہیں تیتر اور بٹیر ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر لینے میں تے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئے گو ایک کی چونچ ایک کی دن پیارے بچوں اب ہم دعائیں شروع کرتے ہیں دعائیں آج ہم دودھ پینے کے بعد کی دعا یاد کریں گے تو پیارے بچوں آئیے شروع کرتے ہیں آپ نے محسط انچی واز میں ساسک پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو پیارے بچوں میں احسان مل کے پڑھیں اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو پیارے بچوں میں احسان مل کے پڑھیں اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اسلامیات ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہو کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہئے ہمیں ان کے زندگی پر عمل کرنا چاہئے ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہو کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہئے ہمیں ان کے زندگی پر عمل کرنا چاہئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے دائیں ہاتھ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے تین انگلیوں سے کون کون سی تین انگلیاں تھی انگوٹھا شہادت اور درمیان والی انگلی اداب روزانہ رات کو سونے سے پہلے امی ابو کو شبہ خیر کہنا اور بسم اللہ پڑھ کر سونا اچھی بات ہے اور سونے کی دعا ضرور پڑھنی چاہئے پیارے بچوں سنا اپنے رات کو سونے سے پہلے آپ نے امی ابو کو شبہ خیر کہنا ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سونا ہے اور سونے سے پہلے سونے کی دعا ضرور پڑھنی ہے محترم اصازہ اکرام اس بات کا یقین کہہ لے کہ تمام بچوں کو بلاند آواز میں نظم دعائیں اور تمام سوالہ زبانی یاد کروا دیئے ہیں کالی نے سنے اور پھر دوبارہ یاد کروا دیں پیارے بچوں آئیے اب ہم ڈیٹن ورک سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پرندوں کے نام کے ساتھ لفظی گنتی سیکھیں گے آمنی نہ صرف اس کو لکھنا ہے بلکہ پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے چھڑیا ایک دو تین چار پانچ چھے کتنی چھڑیاں یہ چھے چھے چھڑیاں کووہ ساتھ کووے بگلہ آٹھ بگلے پیارے بچوں اسی طرح باب نے گھر کا کام بھی کرنا ہے اسے لکھنا ہے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے محترم اسازہ اکرام پیچ نمبر تھرٹی دوبار سے سنیں اور اچھی طرح یاد کروائیں تین چیز تری پہچاں اے رب دو جمال اے رب دو جمال بہترین